بسم اللہ الرحمنہ وسم اللہ الرحمند بالکل میں کشنا حامدید میں جاوید کمنہ اور میرے ساتھ موجود ہیں آج شہر دوکار صاحب جو six aviation farming کے انتہائی ایکسپ رائٹ ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کیا کاجو کے کاشت پاکستان کے اندر ممکن ہے السلام علیکم شہر صاحبؑ یہ مجمع کہ آپ نے کے کاجو پر بڑا کام کیا ہے تو ان کے اندر کی کاشت ممکن ہے جی بلکل ممکن ہے بڑی میرے بانی آپ کی موقع یہ ہے کہ آپ کے پلیٹ فرم سے پہ آکے میں کچھ کچھ خدا کروں مجھے بہت سارے قویسٹنز آتے رہتے ہیں میں نے ایک پیج بھی بنایا وہ اپنا پوداگر کے نام سے پیس بک پہ تو وہاں پہ لوگ کمیٹس کرتے ہیں اور بہت سارے قویسٹنز ہیں جیسے کہ یہ اس ملک کس جگہ علاقے میں ہوتا ہے کس پہ اپنا کون سائف کا آریا ہے کس طرح کا موسم چاہیے تو کس طرح این زمین چاہیے تو یہ سارے بتانے کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل یہ ہو سکتا ہے اپنا پاکستان کے علاقے میں جہاں تار اس کو بس گرم علاقے کا پودا ہے گرم علاقے میں بہتا ہے لیکن اس کا سارے نمی بھی چاہیے ہم نے تو یہ کونسپ بنایا کہ یہ تھنڈ علاقے کی پروڈیکٹ ہے نہیں تم calling it نہیں تم پانچ سے لے کر پانچ سے لے کر یہ پتاس تاریچر میں یہ پودا کر سکتا ہے بڑا پاری میں بلکل نہیں ہو سکتا ہے یہ پہ پہ ہمیلیٹی اچھی ہے کہ ہوا میں نمی کتنا سو میں جہاں وہ پچاسے اوپر ہمیلیٹی ہونا چاہیے کہ یہ پچاس پرسن ہوپرہ میں نمی جہاں جہاں ہوا میں نمی چاہیے اور یہ گرمی برداشت کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کو نمی چاہیے ہوتی ہے تو پھر یہ گرمی برداشت کرتا ہے تو بارشیم اس کے لیے ضروری ہے کوئی؟ جی بارشیم بلکل بارشی ہوں گی تو ہمیلیٹی ہوگی نا ہوا میں نمی آئے گی تو اس کے لیے کوئی چار سو ملی میٹر پر انم سالانہ چار سو ملی میٹر ہاں بارشی جو جس لیکن ہوتی ہے وہاں پہ یہ اچھا مروف کر سکتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ پھل کتنے رسے کے بعد دیتا ہے یہ چوتھے سال کے بعد یہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے اچھا ہاں اور یہ پہلے سال اس کا کم پھل ہوتا ہے اس کے بعد ہی گریجولی ہوتا ہے ہر دو بھی پروڈیکٹ میں پھل پہلے سال کو تھوڑا ہی ہوتا ہے یہ بلکو نہیں ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں آپ نے اس کو جو کاشت کیا یا گروہ کیا وہ کس لاغے میں کیا ہے یہ کہہ میں جب ناسک ہوئی ہے بیج مگ اگر اکرٱ ہے اچھا یہ اچھاomination پودوں کی گرم میں نےٹ حیرت کی بھی اللہ تک اس کے لائف کی اچھا جائے ہیں اس کے لائف میں پھلے اس کے لائف کا Ranar تumberscą 50 سال سے اگر ہو جائے دقائی ہے اس کا فائدہ لے سکتے ہیں جس طرح بتا رہے ہیں کہ چار سو میلی میٹر بارشیں سالانہ چاہیے ہیں تو اس کے حساب سے کراچی اور کراچی کے نزدیک کے علاقے ہیں وہاں نہیں ہوگا کیونکہ وہاں ہی تو سطح سمجھ رہا ہے جی بلکل وہاں پہ نہیں ہے بلکل نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ جو انا اس کے لیے انٹیلر سندھ اس کے لیے موضوع ہے میں نے کہا ہے سکھر اور لارگانہ وہاں کھٹھ ہے تین سو میلی میٹر میں رکل بارشیں ہوتی ہیں وہاں پہ تھوڑا سا آٹیفیشل بھی کر لیا جائے کچھ اس کے ساتھ تھوڑا سا ہمیٹیٹی کے لیے سپرنگ کر لیا جائے اگر بڑے پہ مانے پہ کوئی بندہ کر رہا ہے وہاں پہ بارشیں کر سکتے لیکن سدہ سندر سے جو ہائیٹ اس کی ہے وہاں کتنی ہے وہاں کتنی ہے وہاں سات سو جو ہے نا بلندی اس کے سات سو فٹ آئی ہے اس پہ کمپرمائز نہیں ہے تو وہ جو کراچی کے بات کر رہے تھا نا اس کی وہی ہے نا وہ بلکل لیول ہے وہاں پہ دس بارہ فٹ آئی ہے تو اس طرح جیسے جیسے آپ اندر کے طرف ملت کے اندر طرف آتے جائیں گے لہور سے بھی آگیا آپ جا سکتے ہیں بلکل جا سکتے ہیں بلکل باری والے علاقوں میں یہ نہیں ہوگا وہاں بلکل نہیں سروائی کر رہے گا اور باقی ایریاز میں یہ بڑا اچھا برو کرتا ہے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیا کاجو کے فارمین کی طرف لوگوں کو آنا چاہیے؟ بلکل آنا چاہیے اور مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ لوگوں کو ایک نا وہ ٹرسٹ نہیں آرہا کہ وہ بار بار یہی سوال کرتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا یا یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے تو یہ فرس ٹائم تو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ پاکستان میں ابھی اس کی پروپری اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کی کوئی ایزیمپل کوڈ کر سکیں گی جی فلان جگہ جا کے دیکھیں جی فلان پر باز لگا ہوا ہے ابھی لوگ شروع کر رہے ہیں کہ ابھی لوگ لگانا شروع ہوئے ہیں تو یہ ہستا ہستا کرے گا اور یہ اس کی بلکل فکر نہ کریں کیونکہ اور انڈیا میں دیکھ لیں آپ کا ماہ پر بہت اچھا ہو رہا تو وہ ایک جیسا ہی ہوا رہا ان کا جو ویدر ہے جیسا ہی ہے کلائیمنٹ ایک جیسا ہی ہے تو یہ بہت اچھا پروپ کر سکتا ہے پاکستان میں بس محنت چاہیے اور تھوڑی سی کیف چاہیے توجہ چاہیے توجہ چاہیے اس کو سمجھنا ہے بس جو طریقے ہیں وہ سمجھ لیا جائیں تو یہ ہو سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا شاید بکار صاحب شاید بکار صاحب کو میں نمبر بھی ڈیسکرپٹن میں دیتے چلوں گا تاکہ کسی نے کازو کے حوالے سے کوئی گاڈلیں لینے ہو کوئی سوال پوچھنا تو ان سے پوچھ سکتے ہیں ناظرین آپ تک میں کوشش کر رہا ہوں کہ مختلف چینل سکیوپر اور اپنے چینل سکیوپر بھی جس میں دو میرے ابزادی چینل بھی شامل ہیں کہ غیر واتی جو چیزیں ہیں ان کی طرف آنا چاہیے تاکہ جب انفرادی طور پر معیشت بتر ہوگی تو لا محالا منکی معیشت بتر ہوگی ہم روایتی چیزیں کاشت کر کے اتنا نفاصل نہیں کر پاتے جن دوستوں نے آج کچھ عرصہ پہلے ایوکیڈو کی اور یہ نئی جن جو پروڈکٹ آ رہی ہیں ان کی فارمنگ کی ہے پاکستان کے اندر وہ کامیاب ہوئی ہے اور وہ اس کو لے کے آگے بڑے ہیں اور ان کو دے کے پھر ہم سارے شروع ہو جاتے ہیں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم ایک بندے کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس نے گروہ کیا ہے کیا اس کا کامیاب ہوا ہے مجھے وہ دکھائیں اس کے بعد میں آگے چلوں گا میں یہ کہتا ہوں یہ میں سجیسٹ کرتا ہوں کیونکہ چاہے دو پودے چار پودے ایک ایکسپیرمنٹ کے طور پر لگانے ضرور چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جو ذاتی ایکسپیرنس ہوگا جو پریکٹیکل ہوگا وہ تھیورٹیکل سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا اگلی ویڈیو میں پھر کسی اچھے ایک ٹاپک ساتھ حاضر ہوتے ہیں اگلے پروگام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ